میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم میں حریام ککی میزیام یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ کو سموسا پٹی رول پٹی اور سپرنگ رول پٹی بتائیں گے جسے کہ مانڈا پٹی بھی کہتے ہیں جسے سپرنگ رول شیٹ بھی کہتے ہیں آج ہم رو بنائیں گے اس کے لئے فور کپ میدہ لیا ہے ون تیس پون سالٹ لیا ہے اور آئل حسبے ضرورت لیں گے اس کے لئے لگانے کے لئے اور پانی بھی حسبے ضرورت لیں گے سب سے پہلے ہم میدے میں نمک ڈال لیں گے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھو کے استعمال کریں اور جب بھی میدہ کسی بھی چیز میں یوز کریں اس کو پہلے اچھے طریقے سے آپ نے چھاننا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اب ہم نے اس میں پانی لگا کر دیکھئے کتنا پانی یوز ہوگا اس کو گھوم دینا ہے اچھے لئے اس کا آٹا بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے نورمل آٹا ہونا چاہیے بہت زیادہ سکت نہیں یعنی کہ ہونا چاہیے تھوڑا سا ہارڈ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن سوفٹ نہیں ہونا چاہیے بہت آٹے کو گھونٹ لیا تھا میں نے دس منٹ تک اب یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ریس دینے کے لئے رکھیں گے کیونکہ اگر ہم پھوراں اس کے پھیڑے بنا کے روٹیاں بھی لیں گے تو آٹے میں ایک کریک ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بننے ہی نہیں دیں گے اس میں ایک ایر آ جاتی ہے تو آپ سے بھیلا بھی نہیں ہی جائے گا پھر روٹی کو تو اس لئے ہم بیس منٹ بعد اس کو بنائیں گے کور کر کے رکھتے ہیں آب سے آٹے کو ریس دے گیا تھا پیڑے بنا دیں گے چھوٹے چھوٹے بول کس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں یہ کر لے جا آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے چار ہستے کر رہے ہیں اس کے لئے اس کے لئے دو دو اور یہ دو اب ان کے آپ نے چار چار یہ دیکھیں اس کے لئے آپ کو میں اسی میتے دیگوں کہ ایک کل بنے یہ یہ دیکھیں اس کے لئے اور یہ اس کے لئے اس کے لئے یہ ایک کول بن جائے اب ہم ان کے اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہ پیڑے ان کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بن جائے چھوٹے یہ چھوٹے میں میں بناوں گے چار چھوٹے 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 بے لیں چھوٹے 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 چھ boys اگر نہیں اور ایک پہ نہیں لگانا اس طریقے سے آپ لگا لیں برش کی مدد سے لگا لیں سپون سے لگا لیں اندازے سے ہی اس میں لگے گا یہاں دیکھیں اس طریقے سے کوئی بھی کوکنگ ہوئی آپ کو یوز کر سکتے ہیں آپ کی یہ نہیں ہے کہ برش نہیں ہے جو تو ہم کیا کریں ہوم میٹ چیزیں جو بھی ہوم آپ کے عباس ہوں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹکنیک ساتھ اپنی کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے کس طریقے سے نہیں کرنا ہے آپ ہوں کیا کریں گے سب سے پہلے اس کے اوپر اس کو رکھیں گے پھر اس کو رکھیں گے اور پھر اس کو رکھیں گے پریس کر دیں گے ٹیک ہے اچھے سے پریس کر دیں گے میں دیکھو ہم دسٹ کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے اور اس کو آپ نے لائٹ لی ہلکے ہاتھ سے اس کو بھیلنا ہے اور ایک بڑی روٹی بنا لینا ہے ایک بڑی روٹی بنا لیں اور میں آپ نے اپنے طوی کے جیتنے ہی میری فیصل میں یہ بن جائے گی ٹیک ہے آپ نے اس کو بنا لیں پورا فیصل روٹی ہماری تھیار ہو چکی ہے اویل کے یہ دیکھیں اب ہم اسے توے بھی پکائیں گے آپ نے توے کو گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بہت لوگ فلیم پہ آپ نے اس کو کارا ہے 10 سے 15 سیکنڈ ایک سائٹ اور 10 سے 15 سیکنڈ ایک سائٹ 10 سیکنڈ ہمیں ایک سائٹ پکائیں گے 10 سے 15 سیکنڈ ایک سائٹ پکائیں گے زیادہ دیر نہیں پکانا یہ نہ ہو وہ بلکل روٹی کی طرح پکتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا دوسری سائٹ دیکھیں گے پگی اس کے پر کوئی شان نہیں آئے ہمیں یہ تیار ہے تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے اتار لیں گے دیکھیں اس طریقے سے باقی بھی بنا لیں گے میں نے تمام روٹیاں تیار کر لی تھی اب میں آپ کو انہیں کھول کے لکھاتی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ میں اس کو کھولنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں برکل کاغذ کی طرح ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ چار کھولتے ہیں پھر میں بتاتی ہوں کہ آپ نے سموسہ کیسے کٹنگ کرنا ہے ہم نے اندازے سے اس کا درمیان اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کٹنگ کر لیں یہ میں آپ کو سموسہ کا کٹنگ اس طرح ہوں گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے اور اس طریقے سے رکھیں ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح رکھیں آپ نے اس کا درمیان دیکھ لیں یہاں کہاں آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو درمیان سے اس طرح کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے یہ ہماری سموسہ شیٹ ٹیار ہوگی ہے سموسہ بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں پولڈنگ کا آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے اور اس طرح اور یہ اور آپ نے یہاں پہ اس کو بند کر لیں ٹھیک ہے آپ کا سموسہ تیار ہو جائے گا اور آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے تو یہ اس شیپ کا ایسے ہو جائے گا یہ آپ کا سموسہ دیار ہو جائے گا یہ ہماری سموسہ تکٹی ہے اسلام علیکم میں ہوریہام سکین ڈریہام ڈیوٹیوب چینل سے آج ہم آلو کے سموسے بنائیں گے اس کے لئے 1 میڈیم سائز پیازیت کو چھوپ کر گیا 2 ہریمیچن چھوپ کی ہیں ہرا دھنیا ہاف کپ نمک اس میں ضرورت ہلدی ہاف ٹیسپون لال مچ پاورڈر ون ٹیسپون زیرہ پاورڈر ون ٹیسپون کٹی لال مچ ون ٹیسپون خوش دھنیا پیسہ ہوا ون ٹیسپون اور اس کی پیس بنانے کے لئے جوننے کے لئے میں ڈالیا 3 ٹیسپون پانی میں ڈال کر پیس بنانیں گے سموسہ پٹی جس پران کیلئے ہیں یہ آپ کو میں نے بنانی بتائی ہے اسی کلیپ میں آپ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور بوائل آلو میں نے پانسو گرام لئے ہیں اور 3 ٹیسپون اوئل لیں گے اس کو سوتھے کرنے کے لئے آل ہم نے ڈال لیا اب ہم اس میں اندر پیاز شامل کریں گے کرنے 1 ٹیسپون پیاز کریں گے اید کنے ملتا ہے ہم سکتا ہے اس کے لئے اگر پیش اس کے لئے اس کے لئے ملک کے اندر حالتی لائنیس پاوڈر نماز کتی لائنیس دنیا پاوڈر ان کو دارتنیس کری لی ساتھ لینی کرا دنیا حالتنیس سامن کچھ سامن کچھ مکس کریں ایک سے دو منٹ بنایں گے پھل بھی اس لئے دلی سا اگر آپ بہت زیادہ سپائچی کریں تو مکسیں اپنی ملدی سے کھو نہ دالا کرتا فرس کچھ خند کریں سموٹا پتٹی چاہیے پہلے ہم اس طریقے سے کریں گے اور یہاں پہ لائی کو لگا لیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو جوڑ لیں گے ہم اچھے طریقے سے یہ جو کورنر ہوتا ہے اس کو لازمی جوڑیں پرنا کہ یہاں سے پرائی کتوے آپ کے آلو نکلیں گے اور سارا آلو نکل جائے گا یہ بن گیا اب ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے پری میں نے آلو ڈال دیئے اس کو ہم پریس کر دیں گے اس طریقے سے اور یہاں پہ بھی ہم تمام جو آلو میں دیکھی جو گئی ہے اس کو لگا دیں گے اور اس طریقے سے فول کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا سموسہ ریڈی ہو جائے اب ہم اس سے تمام بنا لیتے ہیں میں نے تمام آلو کے سموسے تیار کر لی ہیں اس کے لئے اتنے امیزے میں آپ کے کم از کم بیس سموسے تیار ہو جائیں گے اور یہ گرم ہو جاتا ہے اب ہم اپنے آلو کے سموسے تیار کر دیں ہم اپنے آلو کے سموسے تیار کر دیں آنچ ہمارے میڈیم ہونی چاہیے بہت بیادہ بھی تیر ہوئی ہونی چاہیے کہ ایک دم سے کلر آئے گا تو کیا ہوگا یہاں پر ببل بن جائیں گے اگر یہ صحیح ٹائے نہیں ہوگے اس کے لئے آپ نے میڈیم ہیم پر ایک سے دو منٹ پرائی ہونے پر لگیں گے اس کے دیر میں یہ بڑھ جائیں گے ان کو تمام پرائی کر دیں دیکھیں بہت سیارا رہتا ہے ان کے اوپر اب ہم اینے نکال دیتے ہیں اور دشار کر دیں یہ زیادہ نہیں کرنا جب یہ باہی پڑے لیں گے تو اور زیادہ نہیں کرنا تیڈو تی آئیل میں اور کلر ان کا ڈاک ہو جائے ٹھیک ہے میرے آلو کے سمو سے بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی کسپی اور مزے کی ہیں آپ اسے افتاری کے ٹائم انجوائے کریں بہت مزا آئے گا میں سے کیچپ کی طرح کیا ہے اور دہی کی چٹنے کے ساتھ آپ سے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لوگیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں میری ویڈیو کو واش کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی